موسیقی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات صرف خالص سطن علماء اکرام سے کرواتے ہیں تاکہ ہم ان سے جان سکے اسلام ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے دین اسلام کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں سوالات کرتے ہیں جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا غیرات بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں ناچھریف بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں بیان بھی بہت خوبصورت اور جذباتی انداز میں بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور شعب تدریج سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے بچوں کو حفظ قرآن کرانے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا محسن علی نقشمندی دامت برکاتہ ملالیہ علامہ صاحب اسلام علیکم حضرت کیسے مرزات خیرگئے سے ہیں آپ کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے ہیں لیکن دیر آہے درستہ ہے آپ کا بہت شکریہ ہے حضرت آپ کی تشریف آبیری سے ہمیں خوشی ہوتی ہے آیا کریں آپ سے گزارش اونئر گزارش کر رہا ہوں بقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کو بتاؤں ناظرین آج کا موضوع بڑا پیارا ہے موضوع اس یہ پیارا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں کیا اس کا اجر بھی ہے یا نہیں اگر ہم کہیں ہمیں لگ رہے کہ ہم نیکی کی دعوت دے دیں نیکی کر لیں تو اس کا عجر ملے گا پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو اس کا کتنا گناہ ہے اللہ کتنا نراض ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے حوالے سے کیا ارشادات فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے نیکی کا حکم دینا نیکی کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا ان سب چیزوں پر بات کریں گے بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں نیکی کی دعوت دینا اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا عجر کیا ہے ارشاد فرمائی گا سب سے پہنے حمد بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کبھی شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سبھی کے عمر میں عمل میں درجات میں ترقی اتا فرمائے آمید بھائی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش تیرہ سے زائد مقامات پر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کو بیان فرمائی تیرہ مقام تیرہ سے زائد مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے جیسا کہ المؤمنون والمؤمنات اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو جو یہ کام کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ فلاح پانے کے لیے کامیابی کا راز جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی وہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے اس سے معلوم چلا کہ ہر وہ بندہ جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو تو کامیابی اس سے معلوم چلا کہ بڑے بڑے بینک بیلنس میں بنانے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو تو اولائی قہون مفیون اگر یہ ایسا کام کرتے ہیں تو یہی لوگ فلاح پانے والے تو اس سے معلوم چلا کہ نیکی کا حکم دینا ایک بہت بڑا کام ہے اور برائی سے منع کرنا بھی ساتھ میں دیکھئے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ دونوں بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن برائی سے منع نہیں کرتا تو حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ جو شخص برائی کو دیکھے اور وہ برائی کو مطلب جو ہے نہ روکے نہ تو گویا کہ وہ برائی کرنے والوں میں سے اور اسی طرح جو بندہ برائی کو دیکھے اور اسے روکے تو پھر اس کو اس سے بچنے کا بھی سواب ملے گا اور دوسرے کو بچانے کا بھی سواب ملے گا تو اس سے معلوم چلا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے سب سے پہلے تیرہ سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالی نے نیکی کے حکم دینے والوں کو ان کی تعریف بھی فرمائی کہیں فرمایا کہ وہ فلاہ پانے والے ہیں کہیں پر فرمایا کہ مومن ہوتا وہی ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے وہ کہیں پر یہ فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ برائی سے بچیں کہ برائی جو ہے وہ بہающی کی طرف لے جاتی ہے اس سے معلوم چلا کہ نیکی کی دعوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو نیکی کی دعوت دیتے رہو گے برائی سے منع کرتے رہو گے تو اللہ تبارک تعالی تم پر اپنی نعمتیں اور برکات نازل فرماتا رہے گا جس دن تم نیکی کی دعویٰ دینا چھوڑ دوگے اور برائی سے منع کرنا مدب روک دوگے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم پر عذاب کی صورت بھی نازل فرمائے گا ایسے روایات بھی ملتی ہیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں ایک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل احمین نے مجھے خبر دی کہ ایک قوم ایک خطے کے اندر اٹھارہ ہزار لوگ ایسے تھے ایسے عمل کیا کرتے تھے جس طرح انبیاء کیا کرتے تھے اٹھارہ ہزار لوگ انبیاء کے جیسے عمل کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پوری قوم کو غر کر دیا جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے جو لوگ اٹھارہ ہزار جو نیک لوگ تھے وہ اپنی ہی عبادات میں لگ گئے اور انہوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے منع نہیں کیا جب ایسا کام ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو حلاق فرما دیا اب اس سے معلوم چلا کہ عالم ہو اور بندہ اپنی عبادات کرتا رہے کسی کو نیکی کی دعوت نہ دے برائی سے منع نہ کرے تو کتنی بڑی غبن ہوگا اور کتنا بڑا دھوکہ ہوگا اور اپنے ساتھ کتنی بندہ جو ہے وہ مطلب یہ سمجھئے کہ نائنصافی کرے گا اور دوسری بات یہ کہ نیکی کی دعوت دینا ہر مسلمان پر ضروری ہے بے شک ہر مسلمان کے لیے نیکی کی دعوت دینا اور نیکی کو پھیلانا ضروری ہے اور برائی سے دوسرے مسلمان کو بچانا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم برائی سے بچائیں گے نہیں تو انسانیت میں تمیز نہیں رہ گی اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے ہم اسے روکے ہی نہ ہم کہیں جی چلنے دیں اگر کوئی بندہ نیکیاں نہیں کر رہا اور برائیوں ہی کر رہا ہے ہم کہیں جی چلنے دیں تو اس طرح انسانیت کا تقاضہ بھی ختم ہو جائے گا اور بندہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں بچے گا کہ جتنے بھی مذاہبیں ان سب میں بہترین دین دین اسلام ہے کہ دین اسلام کے اندر بقاعدہ طور پر خود بھی بچنا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے خود بھی نیک عامال کرنے ہیں اور دوسرے مسلمان کو بھی بچانا ہے تاکہ وہ دوسرا مسلمان بھی بچے اور دیکھئے کتنا بہترین دین ہے کہ پہلے تو مسلمان کو خود عمل کرنا ہے پھر دوسرے مسلمان کو بچانا بھی ہے اور اگر وہ دوسرا مسلمان بچ گیا تو پہلے بچانے والے کو بھی ثواب دیا گیا اور پھر اس نے اگر آگے دیگر دوسرے مسلمانوں کو بچایا کوئی ایسا عمل کرتا تھا مثال کے طور پر کوئی بندہ شریعت کے خلاف کام کرتا تھا میں نے دیکھا یا آپ نے دیکھا یا کسی اللہمہ صاحب نے دیکھا اور فوراں سے اسے کہا کہ آپ یہ نہ کریں بلکہ اس کو ایسا کریں مطلب وہ غلط کام کر رہا تھا برائی کی طرف جا رہا تھا تو اس کو نیکی کی طرف لگا دیا اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا نیک عمل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ روکنے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا تو وہ آگے جتنے ہی بندے بنائے گا یوں سمجھئے کہ نیکی کی دعوت دے نا ایک اکاؤنٹ ہے آپ جتنے لوگ تیار کرتے ہیں جتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت کا حکم بیلنس بڑھتا جائے گا جی آپ کا بیلنس بڑھتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتا رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا کہ وہ اولائی کا ہم المبتحون تو یہی فلاح پانے والے ہیں سبحان اللہ اچھا رضی اللہ عنہم رضو عنہ صحابہ اکرام کے لئے اشاردات ہیں بہت سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر تو صحابہ کی بات جب بات چلے نیکی کی اور صحابہ کی بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو ارشاد فرمائی صحابہ اکرام کے انداز میں اس وقت کے جب کفر ہی چھایا ہوا تھا چانوں طرف کفر ہی کفر تھا اور کفار بڑے سخت تھے مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اس وقت لیکن جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا اس وقت نیکی کی دعوت کے انداز میں صحابہ اکرام دیا کرتے تھے ارشاد فرمائیے گا نیکی کی دعوت صحابہ اکرام نے بھی دی اور ایسے ایسے مواقع پر دی کہ جہاں پر بڑے بڑے کفار ہوا کرتے تھے لیکن اس سے پہلے میں اسلام کا ہی واقعہ سناتا ہوں حضرت امیر معاویہ کاتیب وحی فرماتے ہیں آپ نے مسلمانوں کو ان کا مال دینے کسی حکمت کی وجہ سے روک دیا تو اس وقت ابو مسلم خولانی نے بقاعدہ طور پر آپ کو فرمایا کہ کیا یہ مال آپ کے والد کا ہے کیا یہ مال آپ کی والدہ کا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا حضرت امیر معاویہ نے تو آپ فوراں سے اپنے ممبر سے اتر گئے اپنے اس تق سے اترے اور فوراں گھر گئے اور روایات میں آتا ہے کہ کافی دیر بعد آئے اور روایات میں جب کافی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ آپ کی ظلفوں سے پانی ٹپک رہے اور آپ کا پورا بدن گیلہ ہے تو جو اس وقت موجود کچھ مسلمان تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنی کیا معاملہ ہے اے حضرت امیر معاویہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو اس شخص نے ابو مسلم خولانی نے آپ کو یہ کہا کہ یہ مال جو ہے یہ آپ کے والدہ کا ہے یہ آپ کی والد کا ہے تو آپ اٹھ کر چلے گے اور ایک دم سے واپسی آئے اور آپ کے اس حال میں کہ آپ کا بدن جو ہے یہ گیلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور مجھے اتنا غصہ آیا اور پھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم غصل کر لو یا وضو کر لو تو اللہ تعالیٰ تو مارے غصے کو تھنڈا فرما دے گا فرماتے ہیں مجھے اس کی بات سن کے تو بڑا غصہ آیا لیکن میں چلا گیا اور میں غصل کر کے جب لوٹا تو میں نے سوچا کہ واقعی اس نے صحیح کہا ہے اس نے مجھے نیکی کی دعوت دی ہے کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں پھر آپ نے حکم دیا اعلان کروایا کہ تمام جتنے بھی لوگ موجود ہیں سارے کے سارے آ جاؤ اور اپنا اپنا مال اپنے اپنے حصے کا لے اب ذرا غور کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ حکمی نیکی کی دعوت دی انہوں نے اور بقاعدہ طور پر اس وقت آپ نے بقاعدہ طور پر آپ چونکہ سلطنت پر فائز تھے لیکن پھر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی اور آگے سے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے فورا قبول کیا آپ نے فرمایا اور آپ کے ذہن میں فورا سے بات آئی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرما نے تو اس پر عمل کر کے دیکھوں حدیث پر بھی عمل کیا اور کس طرح نیکی کی دعوت دی اصل میں ہوتا معاملہ خراب پتہ کیسے حامد بھئی ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو فورا سے ایسے ڈانڈ دیتے ہیں فورا سے اسی محفیل کے اندر یا مطلب جو ہے نا وہ آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ مبلغ کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے مبلغ ہر بندہ مبلغ نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ ایسے گلی سے جا رہا ہو فورا سے وہ کسی بھی بندے کو ٹوک دے اور کہے ایسا نہیں ایسا نہیں بلکہ اس کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے کہ نیکی کی دعوت کون دے سکتا ہے نیکی کی دعوت کس طرح دی جا سکتی اس کی الگ ڈیفینیشن ہے اور برائی سے منع کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کون برائی سے منع کر سکتا ہے اس کی بقرہ تفصیل ہے جیسے مبلغ کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ علم ہو اسے کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے کیا یہ برا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمارے یہاں پہ نیکی اور برائی میں تمیزیں کی نیکی جاتی لوگوں کے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ نیک ہے یہ برائی ہے اور حضور علیہ السلام کا اس موقع پہ میں آپ کو فرمان سناتا ہوں ہمارے ناظرین بھی سنیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام کرتے ہوئے تمہارا دل کھٹ کے تمہیں دل میں شائبہ واقع ہو کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ برائی ہے اور اگر وہ کام جس سے تم متمعین ہو تمہارا دل سکون پا جائے تو فرمایا کہ تم جان لو کہ تم نیکی کر رہے ہو ہمارے یہاں پہ لوگ نیکی اور بدیک اندر تمیز ہی نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے مبلک کے لیے ضروری ہے تین چیزوں کا ہونا ضروری نمبر ایک علم کہ اسے معلوم ہو کہ یہ واقعی شریعت میں ایسا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا کیا یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اور نمبر دو ہوئے اخلاص اور خود بھی اس پر عمل ہونا خود بھی اس پر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود سامنے والے کے دل میں اس کی تاثیر پیدا فرما دے گا اور تیسری چیز جو مبلک کے لیے ہونا ضروری ہے وہ سب سے بہترین چیز اور سب سے امدہ چیز حسن اخلاق اسی بندے کو اگر برائی سے منع کر رہا ہے تو ایسے بہترین انداز میں منع کریں ایسے بہترین انداز میں منع کریں کہ وہ خود بہ خود رک جائے اور خود بہ خود رک جائے جیسا کہ بعض صحابہ اکرام کی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ انہوں نے دوسرے مسلمان ہیں انہوں نے اپنی شلوار اپنی تہبن وہ اپنے تخنوں سے نیچے کیوئی دیں تو بعض صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمیں اجازت دو ہم اسے جا کے بقائرہ طور پر کہیں کہ اپنی تہبن تخنوں سے اوپر کرو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ خود گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوسرے مسلمان بھائی میں آپ سے ایک گزارش کروں تو اس نے کہا بلکل کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ جوہے اپنی تہبن کو اوپر کر لیجئے اگر آپ یہ کر لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی تو ایسا جب انہوں نے کیا تو دیکھیں عمل تو کروانا تھا اب اس وقت جو صحابہ اکرام کی کیفیت تھی وہ غصے والے تھی آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کے پاس نہ جاؤ بلکہ میں خود جاؤں گا اور آپ خود گئے اور باقاعدہ جب ان کو یہ کہا تو انہوں نے اس پر عمل بھی کیا حسن اخلاق ایک مین چیز ہے حسن اخلاق ہوگا تو آپ کسی کو قائل کر سکیں گے کسی کو نکی کی دعوت دے سکیں گے اب حسن اخلاق خود کے اندر نہیں ہے اور میں حامد بھئی سے کہوں کہ حامد بھئی آپ ایسا ایسا کر لیں آپ ایسی اخلاقیات اپنائیں تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ خود اگر آئینہ دار ہوں گے حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے تو تب ہی سامنے والا بندہ آپ کی اس بات سے مطمئن ہوگا اور وہ اگری کرے گا جی پہلے خود اپلائے کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم آگے لوگوں سے کہیں گے اچھا اس کی نیکی کی دعوت دینا آخر ضروری ہی کیوں ہی جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے حدیث ہمارے پاس موجود ہیں پھر کیوں ضروری ہے ارشاد فرمائے گا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے پھر صحابہ اکرام نے تبلیغ کی اب فی زمانہ نیکی کی دعوت دینا علماء اکرام فرماتے ہیں فرضے کفایہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے اب علماء اکرام مفتی احمد یار خان اس تفسیر میں فرماتے ہیں چاہیے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ہر مسلمانوں کا کوئی ایک گروہ خاص ہو جو دینی علوم حاصل کریں فرض علوم حاصل کرنے کے بعد برائی کو دیکھیں حلال کو جانیں حرام کو جانیں اور حرام اور حلال کو جاننے کے بعد وہ نیکی اور برائی کی تمیز کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے خطوں میں لوٹے اور وہاں جا کے اپنے قبیلوں میں جا کر وہاں باقاعدہ طور پر دین کی تبلیغ کریں یہ اس لئے ضروری ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا پہلی بات یہ ہے کہ اس لئے ضروری ہے کہ فرض کفایہ جیسا کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کے سامنے فرمان سنایا کہ نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے اور اس کے لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر دم تیار رہے اور دیکھیں جسے نیکی کی دعوت دے رہے نا تو اسے بھی تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے ہمارے ہوتا ہے کہ عموماً نیکی کی دعوت دے دی اس نے اخلاق کا بھی مظاہرہ کر دیا سامنے والے بندے نے لیکن جو جیس پر عمل کر رہا ہے اس وقت اسے نیکی کی دعوت دینا فائدہ مند نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو نفع دیتا ہے کہ مومن کو سمجھائیں جس طرح بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو تھے وہ ایک شخص کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے بار بار تو آپ کے موریدوں نے کہا کہ آپ کیوں انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں آپ چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر پانی ٹپک رہا بار بار ٹپکے بار بار ٹپکے اور ٹپکنے کے بعد وہ پانی کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پتھر کے اندر سراغ کر سکے لیکن وہ بار بار مستقل ایک ایک کتھرہ ٹپکنا 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 کبھی نہ کبھی اس پتھر کے اندر جگہ بنا لیتا ہے کبھی نہ کبھی اس پتھر کے اندر سراغ کر دیتا ہے تو فرماتے میں اسی وجہ سے انہیں کبھی کبھار وقتن فوقتن نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہوں کہ جس طرح پانی کا ٹپکنا پتھر کے اندر سراغ کر سکتا ہے اس طرح میرا نیکی کی دعوت دینا اسے مسلمان کر سکتا ہے اسے اسلام کی طرف راغب کر سکتا ہے تو دیکھئے ان کا کتنا عمل رہا اس پر کہ بزرگان دین کس طرح نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کو برائی سے منع کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ملائے کرتے تھے تو اس سے معلوم چلا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی بقیدہ علم ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاص ہونا بھی ضروری ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت اس وقت علماء اکرام لکھتے ہیں اس وقت وہ فائدہ مندے نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر بھری محفل میں اب کسی نے کوئی ایسی غلط بات کر دی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھری محفل میں اس کی اصلاح ضروری نہیں ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھری محفل میں اگر میں اصلاح کروں گا تو الٹا وہ باغی بن جائے گا تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اس پر ضروری ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ الگ سے انفرادی طور پر اس کے اوپر مطلب اس کو نیکی کی دعوت دے اور اس کو سمجھائے کہ آپ نے کام غلط کیا ہے اور یہ صحیح کیا ہے البتہ کلمہ کفر ہے وہ اگر مجلس میں کیا ہے اعلانیہ طور پر کیا ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہے جیسا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں ہم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور عام عوام کے حوالے سے بھی آج کل دور جو ہمارا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اس کو بھی ایٹ کریں کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتوں کی حکمرانی ہوگی اور نوجوان بدکار ہوں گے نوجوان بدکاری میں اور عورتوں کی مطلب حکمرانی ہوگی تو صحابہ اکرام آپس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوگا صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے اس سے بڑھ کر بھی ہوگا تو صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور مزید کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر مزید یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے نیکی سے منع کریں گے اور برائی کا حکم دیں گے اور پھر صحابہ اکرام نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا زمان آ جائے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایسا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ نیکی کی دعوت روک دیں گے اور برائی کی دعوت دیا کریں گے کہ آ کے برائی کرو پھر فرمایا ہے کہ جب ایسا زمان آ جائے تو جان لو کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے آج ہم غور کریں ہمارے ناظرین بھی غور کریں ہمارے وینس ٹی وی کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ہم نے نکی کی دعوت کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برائی کی آڑ میں اسے نکی سمجھ کے کر رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو نکی ہے اسے برائی سمجھ کے چھوڑ رہے ہوں ایک آسان سا کلیا ہے جو میں نے پڑھا کتابوں میں وہ یہ ہے کہ کوئی سی بھی نکی ہے نا اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے چھوٹی بھی نکی ہے تو اسے کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں اور گناہ کبھی بھی اسے چھوٹا سمجھ کے کر نہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں غفور و رحیم ہے وہی پر حساب کتاب لینے والا بھی ہے جہاں پر آپ نے چھوٹی سی نکی چھوڑ دی چھوٹی سمجھ کے ہو سکتا ہے بروز قیامت میزان پر جہن وہ آپ کے لئے ذریعہ نجات بن جائے اور وہ جو چھوٹا گناہ آپ نے جو چھوٹا سمجھ کے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت آپ کی پکڑ کا سبب بن جائے تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ چھوٹی سی نکی بھی کرے اور چھوٹے سے گناہ سے بھی بچنے کی اپنی عادت بنائے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اچھا نکی کی دعوت دینے والے کے حلیے کے حوالے سے میں ارز کروں گا مختصر آدھا منٹ ہے اتنے مختصر جواب دیجئے کہ لازمی ہے کہ اس کے چہرے پر سنت رسول بھی ہو اور وہ مکمل سنت رسول کی طرح اس نے لباس اڑا وہ کی ارشاد کرتا ہے دیکھیں عامد بھائی ہر مسلمان پر نکی کی دعوت دینا فرض ہے کفایا ہے جیسا میں آپ کے سامنے حکم بیان کیا تو ہر مسلمان اس میں داخل ہے جو مسلمان جہاں دیکھیں برائی تو فوراں سے اس سے سمجھائے اس کی اصلاح کریں لیکن چونکہ ہم نے ایک یوں سمجھ لیا کہ اب یہ نکی کی دعوت دینا مولانا لوگوں کا کام ہے یہ ایڈ لگ گیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لگ گیا کہ نکی کی دعوت وہی دے گا جس کی داڑی ہوگی نکی کی دعوت وہی دے گا جس کے پاس لمبا جبہ ہوگا یا نکی کی دعوت وہ دے گا جو تبلیغ پہ جاتا ہوگا ایسا نہیں ہے ہر مسلمان وہ مسلمان جو شعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بقاعدہ طور پر یہ برا کام ہے تو علماء اکرام سے مطلب بقاعدہ ان سے مشورہ کرے اور پھر اس کو سمجھائے نکی کی دعوت عام کرے اور برائی سے منع کرے اور میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ نکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اس کے بارے میں اپنے اپنے علماء اکرام سے پوچھئے اور بقاعدہ طور پر اس کے بارے میں گائیڈ لینڈز لیجئے کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے ہمیں کس طرح بچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح آج ہم یہ وینس ٹی وی پہ بولیں یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امید کرتے ہیں اس کا عجر عطا فرمائے گا اور برائی سے بنا کرنے کا بھی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک خاص لیکچر رکھیں کہ برائیاں کیا کیا ہیں ان سے کس طرح بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ملک کریں نیکس ٹائم آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ ٹائم میں نایت فرمائیں گے اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی اسی موضوع کے ساتھ تشریف لائیں گے ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال اپنے اہل و ایال اپنے پروسی اپنے رشدہ سب کا خیال رکھئے ویناس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ